بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان یوز ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریہ سونگے ناظرین کمشنل راولپڈی نے اعتراف جرم کیوں کیا اس کی اصل وجہات کیا تھی کس کو میسیج دیا گیا اس الزام پہ یا اس جرم کو قبول کرنے میں کس کو جہاں لاؤڈ ان کلیر میسیج دیا گیا اس کی تفضلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرا آج پاکستان تیری کے انساب نے آفشلی آناؤنس کیا ہے کہ کون سی پارٹیوں کے ساتھ وہ ان کی جو میدوار ہیں وہ اللہ پوٹھائیں گے کس پارٹی کے ساتھ وہ شملیت کریں گے ان کی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا دوسرا نونلی کو ایک بڑا جھڑکا لگا ہے اسلامباد ہائے اسلامباد ہائے کورس ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ کو ناظرین بتاؤں گا کہ کمشنل راولپنڈی لیاکت چٹھا صاحب لیاکت چٹھا صاحب نے آپ کو پتا ہے آفتے والے دن نے ایک بڑا انکشاف کیا اور یہ کہا کہ ہم نے داندلی میں ہم جو ہے بلکل ملوث ہیں مجھے سزا دی جائے میں نے کانون توڑا ہے سب کچھ کن دیا اور لوگوں کو یہ لگا کہ جو پاکستان طریقہ انظام کا موقع تھا اس کو تقویت ملی ملی اس کے بعد ایک دورن لگ گئی اب دورن لگنے کے بعد اس کے بعد الزام سپریم کورڈ کے جج پہ بھی لگا اس کے بعد کمشنل جو ہے الیکشن کمیشن پہ بھی لگا ان کا اصل مقصد کیا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا تھا پہلے ہم تجریہ کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہے جب یہ اناؤنس ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے گرفتار کرو ان لوگوں نے گرفتار نہیں کیا آپ گرفتار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے یا تو اسی کو کسی جگہ پہ لے کر بٹھا دیا گیا ہمارے ملک کا ایک بڑا حل بھی ہے اگر کسی کوئی بات مانے نہ تو ان کو ڈھرایا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے کہ وہ کہیں اپنی لیول پہ آئے اب اس شروع میں یہ ہو رہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ کیا تھی جو لانچ کرنے کی اور یہ لانچ کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد تھا جو مسلم لیڈ نون اور پیپل پارٹی ان کا اپنا آپ میں اتحاد نہیں ہو رہا تھا وہ حکمت نہیں بنانا چاہ رہے تھے کیونکہ مختلف لوگ جو تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم جس طریقے ہماری سیاست ختم ہوئی ہے جس میں خوضہ سعاد رفیق ہیں خرم دستگیر ہیں مزید اور لوگ بھی تھے جس میں جعوید لطیف ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں حکمت نہیں لینی چاہیے ان کا اصل مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ہم نے اس حکمت سے بچانی ہے تو یہ جو ہے فیصلہ ہمیں ایک سے مقلوت نہیں ہے حکمت لینی چاہیے اور پیپل پارٹی یہ کہیں کہ ہم سپورٹ تو کریں گے مگر ہم حکمت میں نہیں بیٹھیں گے ہم کوئی کابینا کا عصہ نہیں بنیں گے تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مقتدر ہلکوں نے سوچا ٹھیک ہے اگر آپ کے داندھ ہم نے دیئے ہیں تو ہم کاٹ بھی سکتے ہیں ہوا یوں کمشنر راولپنڈی ایک بڑا ڈیویجن ہے جس میں تیرہ سیٹیں ایک بڑا دھچکا لگنے والا تھا جس میں صوبہ حکمت جانے والی تھی تیکھیں ٹائمنگ دیکھیں ٹائمنگ جس نے بھی یہ منصوبے ساتھ جو بھی تھا اس نے ٹائمنگ کے اوپر اس نے لوج کیا اور کہا کہ بھائی یہاں پہ اتنی دھاندھلی ہوئی ہے ابھی تک دھاندھلی ہو رہی ہے اگر کسی کو انصاف دل ماننا ہے فارم فورٹی جو کمشنر لیاکت چٹھا صاحب نے اب یہ ہونے کے بعد یہ سارا سر میسیج جو ہے مسلمی لینون اور پیپس پارٹی کو گیا ہے اب وہاں کے جو ہے ریاکشن کیا ہے ریاکشن کیا ہے کہ چٹھا صاحب جو ہے وہ ذہنی مریض تھے جس میں ایک بڑا بیان جو ہے کہ میرا اچھا دوست ہے میں کو جانتا ہوں وہ کافی دنوں سے بیمار تھے اور ذہنی مریض تھے جس کی وجہ سے جو ہے ہم نے اس کو یہ بیان دے رہا ہے خود کشین کر رہا ہے اب اس کے بعد مریا مورنگ دے بھائی اب ان کو کیسے آگ لگی ہوئی ہے ناظرین دیکھیں ان کو کیسے آگ لگی ہوئی ہے آپ کا تو موقع صحیح ہے داندھ لی ہوئی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی داندھ لی ہوئی ہے تو آپ اس کا اس کا تائیت کر دیں بلکل داندھ لی ہوئی ہے ہم وہ سیٹے نہیں لیتے آپ اس کے سٹیپ تو لیں سٹین تو کریں کم سے کم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو سا دن کے بعد جو ہے اس کی ضمیر جاگیا اور ضمیر تب جاگا ہے اب یہ پہلے ہو رہا تھا جب پاکستان طریقہ کے ساتھ میں چھے مہینے تک لوگ ٹوٹتے رہے اپنے ضمیر دو 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 مہینے تین 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 مہینے کے بعد بھی ان کے ضمیر جاگ رہے ہیں تو وہ کرے دیکھیں امران خان کی پولیسی یہ تھی امران خان نے یہ کر دیا امران خان نے وہ کر دیا وہ سارا ملبہ امران خان پر اوپر دا رہے تھے اور اب ان کی طرف جو بندہ انکشاب کر رہے وہ ذہنی مریض ہے وہ بینٹل ہے ان کو پتا نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں ہے یہ ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاگل کوئی یہ لوگ کوئی پاگل نہیں ہے یہ کوئی بیڑھ بکریہ نہیں ہے اب آپ لوگوں کو جس طرح سے یہ عوام سمجھ چکی ہے آپ کا بیانی ہے کوئی بھی نہیں کرتا اپنی صاحب کو عوام نے مسترد کیا اور یاکت چٹھا صاحب ابھی بھی اپنی جگہ پر ہے ان کی فیملی کو دھمکایا جا رہا ہے ریلیٹیو کو دھمکایا جا رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر اس شخص کو بلا کر یہ نہیں پوچھ رہا جو خود کنفینشن کر رہا ہے کہ بھائی میں ہی ذمہ دار ہوں مجھے سزا دو مجھے پلیس میں کہہ رہے ہیں کہ ثبوت لے کر رہا ہوں اب ثبوت کیا جب بندہ خود گواہ بننا ہوا ہے اپنا کہ بھائی میں نے کہ یہ جرم کیا ہے جرم کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پاگ پورٹی پائیو ہے وہ آپ بلا کر انہی سیٹوں کے اندر بال کر دیں اس کے اوپر آپ انکاری بھی نہیں بٹھا رہا ہے کوئی ایکشن بھی نہیں رہا ابھی تل سارے لوگ سو رہے ہیں کہ وہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے اب اس چٹھا صاحب نے سب کو بچایا ہے ایک شخص کو بچایا ہے اب الیکشن بھی صحیح ہوئے بھائی ٹھیک ہے فوج نے الیکشن صحیح کروا ہے تو رگن کس نے کروائی مثلا لیگ نون نے تو نہیں کروائی پیوٹ پارٹی نے تو نہیں کروائی رگن جیس نے کروائی چٹھا صاحب نے اس کا نام نہیں لیا اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو چٹھا صاحب ہے چٹھا صاحب جو کمشید رہ راول پڑی کے اس نے سپریم کورڈ کا بھی ڈام لے لیا الیکشن کمیشن کا نام لے لیا اور جس کے کہنے پر اس نے بیان دیا جس کے کہنے پر اس نے پریس کانفرنس کی اس کا نام ہی نہیں لیا وہ کون ہے بطلب یہ آپ صاحب ظاہرہ ہو رہا ہے بچے بچے کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ بھائی جان یہ صرف اور صرف ایک میسے ہی تھا کہ اگر آپ حکمت نہیں بنائیں گے تو یہ سیٹے بھی آپ کی جائیں گے تو جو اصل مقصد یہ تھا صرف اور صرف جو ہے میسے دینا تھا ان کو جن کو ستر سیٹے پہ چتر سیٹے مدلوائی جس کو چون سیٹے ملوائی جس کو سترہ سیٹے ملوائی ان کے لئے میسے تھا اگر آپ بھی اس طرح کریں گے تو آپ کے لئے بھی اس طرح ہوگا چھتہ صاحب کو یوز کیا گیا ہے چھتہ صاحب کی تین چار دن کی ایک مینے کی ایک مینہ بھی نہیں ہے دو ہفتے کی جو ہے اس کی وہ ریٹائر ہو رہے تھے ریٹائر ہونے میں ایک ہفتہ اگر صبر کرتے اس کے بعد بولتے تو اس کو ساری چیزیں ملتی تو ریزائن پہلے کیوں دیا سوال یہ مسلم لیگ نون کو اٹھانا چاہیے کرتہ صاحب نے کیوں کیا اور پارٹی بھی اس کے اوپر ساتھ جانب اس کا ساتھ دے اور اس شخص سے پہنچے جس نے یہ کام اس سے کروایا ہے اس طرح تک پہنچے اگر پتہ بھی ہے آپ پپلیکلی آپ اسٹینڈ کریں تو چھتہ صاحب کوئی دور کا دلواہ نہیں تھا یاکر صاحب کمشنر وہ جو بھی تھا جس طریقے کی بھی تھا مگر اس کو استعمال کیا گیا اور دوسری بات پاکستان تیریک انصاف نے فائنلی دو پارٹیوں کے ساتھ ارہاگ کر لیا جس میں سنی اتحاد ہے وادت المسلمین ہیں اس کے ساتھ صوبائی اور وفاق میں جو مقصود مشتے ہیں وہ لینے جا رہی ہے ایک بڑی ڈیولیمنٹ ہے کافی دنوں سے یہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں کس طرح یہ کریں گے کس پارٹی کے ساتھ کریں گے فائنلی آج جو اتحاد سامنے آگیا جس میں ناصر عباد صاحب تھے اس میں حافظ زیادہ صاحب زیادہ حمد تھے یہ دونوں جو صاحب زیادہ ہیں وہ سنی اتحاد کے ہیں اور آج جو ناصر عباد صاحب جو ہیں راجہ ناصر عباد صاحب وہ ہے وادت المسلمین کے آئے دونوں نے بیٹھ کر پاکستان کے پاکستان طریقہ انصاف کے جو سیکرٹریٹ ہے اس میں ڈسکس کیا مشابرت کی اس کے بعد ان لوگوں نے وہیں پر کانفرنس کی اور یہ کہ یہ اتحاد سٹرونگ ہوگا جس طریقے سے عمران خان چاہے وہ اپنی مردی سے کر سکتے ہیں ہم نے عمران خان کا جو موقف ہے بیانیاں ہے وہ یہی ہے کہ آزاد خوجہ پالیسی ہو اور پاکستان کو آگے لے کے چلنے کی پالیسی ہو اور یہ ساری چیزیں ہیں اس میں یہ جو ہے جو ہے راجہ ناصر عباد صاحب نے بالکل کلیر اور جدوے سے میسیج دیا کہ سنی اتحاد اور یہ جو عادل مسلمین نہ وہ کوئی سنی رہا نہ بھی کوئی شیعہ ایک سیاسی ایک کولابریشن ہو گئی ہے اب یہ جو بیانیاں بنا رہے تھے کہ یہ شیعہ لانچ کیا جا رہا ہے یا یہ اس طرح ہو رہا ہے تو آج ایک بڑا لوگوں کو دیا جا جا جو پرپیگنڈہ کرنے جا رہے تھے آج بتا چلا ان کو کہ کس طرح سیاست کی جاتی ہے سیاست کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہے عمران خان جو جیل میں بیٹھ کے سکون کی نیند کر رہا ہے اور یہاں پر سب کی ٹاپ لیول سے لے کے دیچلے لیول تک یہ سارے سب کی دورے لگی ہوئی ہے تو یہ ایک افیشلی اناؤنس بیٹ آج ہوئی ہے آج ان کو یہ مقصود نشستیں بھی ملیں گی آیا کہ وہ وفاق میں سینٹرل میں یا صوبہ ہی وہ پنجاب کے اندر کون بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا بٹ اب ان کے جو عمران خان کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ اب ان پارٹیوں میں جا رہے ہیں تو یہ اچھی ڈیولیمنٹ ہے اور بہترین ڈیولیمنٹ تھی یہ بھی چیز ختم ہو گئی اب آزاد کب تک یہ آج تک جو ہے ان کے لئے مقصود نشستوں کے لیے آج ہی ہی جو الیکشن کمیشن سے رجوع بھی کیا ہے تو یہ کل تک بلکل واضح کے پکچر کلیر ہو جائے گی کہ مقصود نشستیں ملنے والی ہیں نہیں یا یہ بھی کوٹ میں کیس جائے گا تو یہ ایک اچھی ڈیولیمنٹ تھی اور تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا تیسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کو ایک بڑا جھڑکا لگا ہے جی نادری نون لیگ کو مسلم لیگ نون کو جو جھڑکا لگا ہے وہ اسلامباد کی نشستیں ہیں چکوال سوری تینوں اسلامباد کی اور ایک جو ہے چکوال کی جو ہے وہاں پر جو نوٹیفیکیشن تھا آج اسلامباد ہائی کورڈ نے بڑا جو ہے بول فیصلہ دیا ہے کہ آپ اس کے نوٹیفیکیشن مہتل کر دیں اور الیکشن کمیشن اس کی 45 کے تحت ساری چیزیں کریں اس کے بعد ان کے نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے ان کو سنیں تو یہ اور مزید ان کی جو نشستیں ہیں اور کم ہو گئی ہیں نون لیگ کی ہو سکتا ہے مزید جو ہے ساری چیزیں ہونے والی ہیں کراچی سے کراچی سے بھی آپ کو ایک بڑی خبر ملے گی کہ وہاں سے بھی لوگوں کی جو جو سیرس ہیں وہ بھی نوٹیفیکیشن ہیں وہ بھی جو ہے مہتل ہوں گے کیونکہ وہاں پر ابھی تر کسی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ابھی جس جس کے نوٹیفیکیشن جاری ہو رہے ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی ڈیولیمنٹ ہے اور اگر عدالتیں کچھ کرنے پر آئیں تو عدالتیں کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے آئین کے خاطر وہ لڑ سکتے ہیں جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں عدالتیں اپنے فیصلہ فیصلہ منوانے کے لیے میرے خیال میں میرے حساب سے پاکستان کی جیوریشنی کو یہ رول عدال کرنا پڑے گا کب تک یہ بنتے رہیں گے کب تک یہ لوگ ہیں ان بڑے طاقتوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے رہیں گے تو یہ اچھی ڈیولیمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اپنا خیال رکھے گا اللہ